السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو کلپ آپ نے مسلسلے کی حسن تہامی کے بارے میں اور اس کا جو تنظیم ہے حرکت و انصار المہدی جو یمن میں واقعہ ہے جو فروع مسائل میں اختلافات ہیں اور جو مصولی اقاعد میں ایک تفصیلی ویڈیو بناتے رہتے ہیں ہم نے پیچھے دو ویڈیو بنائی ہے اب ہم کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں ہم تین پوائنٹس پر بات کریں گے جو سب سے پہلے سوال نے دیکھی سنی ہوگی تو اس میں ہم نے ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ دنیاوی امور میں تصرف کر سکتا ہے دینی امور میں نہیں یہ حق صرف امام کو حاصل ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں امور میں تصرف کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ خلافت اور چیز ہے امامت اور چیز ہے اصل میں خلافت اور امامت جو ہے اس کا حق دار علیہ تعالیٰ نہ ہوتا لیکن ہم نے خسمت جہت کی وجہ سے چھوٹ دیا اور یہ تینوں خلیفہ بالتردیب رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعہ آگئے ہیں تو انشاءاللہ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام مقصوم اندل کا بہر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس تینوں پوائنٹس کے جوابات دیں گے تو ہمیں ویڈیو ہمارے ساتھ آخر تک بھی کیا ہے ان تینوں کے جوابات ہم دیتے ہیں پہلے برسوال جو ہم آتے ہیں کہ یہ بات انہوں اس کا خلافت اور امامت میں فرق پیش کیا ہے فرق اس طرح پیش کیا ہے کہ خلیفہ صرف دنیای عمر میں تصرف کر سکتا ہے اور امام جو ہے وہ دینی اور دنیای دونوں عمر میں تصرف کر سکتا ہے تو جواب میں لکھتے ہیں کہ یا تو اس بات کا کرنے والا انتہائی جاہل ہے یا وہ قرآن سے انکار کرتے ہیں لیکن کہ قرآن جب دعوت علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کرتا ہے تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح جب حضرت عطم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تب بھی فرماتے ہیں وہ اس قال رب و قلی الملائکت انی جاہل فی الارض خلیفہ اس بقرہ کی تیس نمبر آیت ہے تو خلافت انبیاء علیہ السلام میں بیتا اور جو کہتے ہیں کہ خلیفہ صرف دنیاوی عمر میں تصرف کر سکتا ہے تو انبیاء بھی ان کے نزدیک دنیای امور کے لئے مبغوظ ہوئے تو وہ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہی ہے کہ ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام اجمعین وہ صرف دنیای امور کے لئے بیجے گئے تھے اور اس طرح نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمالی ولی دنیا یہ مسلم احمد کی روایت ہے تو یہ تو پہلی بات ہوئی کہ یہ جو فرق پیش کرتے ہیں کہ خلافت اور ہے امامت اور ہے کوئی تصرف کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ عزباللہ تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ظلم ازل ہے کیونکہ یہ عقیدہ قرآن آیات اور احادی سیعہ کے مخالفت ہے دوسری بات جو ہے کہ امام معصوم عن القبائر اور انہوں نے جو پہلی بات کی تھی کہ امام معصوم عن القبائر تو یہ بات جو ہے ذہن میکنے چاہیے کہ عصمت کا عقیدہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے خاص ہے جسے الفقال اکبر میں ہیں والانبیاء علیہ السلام والسلام كلہم منزہون عن الصغائر والقبائر استر امام معتوریدی اللہ اکتہ ہے یہ قول اصلاحات المعتوریدیہ باسمتہ الانبیاء من القبائر والقبائر وخصوصاً فيما يتعلق بامر الشرع وتبنیق الاحکام ورشاد الامہ یہ تفق الاشائر مع المعتوریدیہ وغیر من صارح الفرق على ان الانبیاء معصومون من القبائر مطلقاً قبل البعثت و بعدها یہ تابعیلات اہل زنات کی اور جب تک ائمہ کی حصفت کے سوال ہے تو یہ لسنت میں کسی سے بھی منقول نہیں البتہ یہ عقیدہ امامیوں اور روافضوں کا ہے یہ عقیدہ امامیوں اور روافضوں کا ہے جیسے امام نووی سے منقول ہے على مذہبهم فاسد في وجوب الحصمت الائمہ وَهَذِهِ جَهَالَتٌ ظَاهِرَتٌ مِّنْهُمْ شرع نووی علام مسلم کتاب الامام بامو عبر حتیٰ يقول لا الہ الا اللہ اس طرح الملل والنحل میں اس بات پر تصریح کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ تشیع کا ہے تو عصمت امامی معصومین کا عقیدہ یہ تشیع کا ہے احشیاء کا ہے تو کس طرح ایک سنی مسلمان ان باتوں پر یقین کرے کس طرح وہ آپ کے پیچھے آئے کہ آپ کے اس طرح قائد ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو اس کا نام ہے شیخ حسن تہامی اور ان کے تنظیم کے مفتی نے اس میں تقریباً اسی کے قریب صفات شماعت کی ہے جو مہدیویت کی ہے اور بھی بہت سے پوائنٹس تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ اس طرح نکلتا ہے کہ عصمت کا عقیدہ صرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کے ساتھ خاص ہے اس پر الفق الاکبر اور ماتوری دیا اور اشائرہ سے دلیلیں ہم نے لے لی کیونکہ اس ایڑیا کے لوگ صرف ان لوگوں کی باتوں کو دیکھتے ہیں دوسرا جو عصمتی کا عقیدہ ہے یہ تو یہ شیعوں کا ہے امامیوں اور روافیس کا ہے اس پر ہم نے امام نووی کا ایک حوالہ بھی پیش کیا اور دوسری بات جو وہ فرق کرتے ہیں تو وہ یا تو انتہائی جہل پر مبنی ہے یا قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں قرآن نے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں تو ان کے بھی خلافت تھی اور اس طرح یہ بات کہ امامت کا حق علیہ دلانہ ہو کہتا لیکن انہوں نے کسی مطلعات کے وجہ سے چھوڑ دیا تو یہ بات بھی روافیس کا ہے ہم بلا فصل صحبی کرام نتیمہ نجمعین خصوصاً خلافت راشدہ پر مانتے ہیں تو امامت اور خلافت میں یہ ان روافیس کا ہے اور آپ انشاءاللہ بات ویڈیو میں ہم اس کے بہت سے پوائنٹ سے جو سوال میں ذکر کیے گئے ہیں تو آئندہ ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے تب تک کے لئے والسلام اگر آپ نے پچھلے دور ویڈیو نہیں دی کی ہیں تو ویو ویڈیوز آپ دیکھیں ہمارا مقصد ہے کہ اس فتنے سے لوگ خبر ہو جائے